نہیں جیا جاتا بہتا اللہ جا رہی ہے دل چھوڑا مر جاؤں خدا کی قسم رونا نہیں چھوڑی اپنی پبلک کے سامنے مگر دل چھوڑا میں مر جاؤں چودہ چودہ لڑکوں میں مری جاؤں سے زیادہ چنگ ہے اب خدا رسول جانتا ہے میں ٹوٹنی اس پریسے سے باہر ہو چکے گبرات ہوتی ہے ڈل لگتا ہے مجھے کہا کہ نو سے بھیلا آپ نے کال سیکس کرنا ہے میں آپ کو گاڑی بھی دوں گا بنگلہ بھی دوں گا پیسے بھی دوں گا حقیقت اللہ جانتا مجھے بھی موت آج ہے پیسے ہوگی میں اس سطح کرتی تھی میں نے سٹارٹنگ میں ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ گا ہے پانچ سو ہزار پانچ سو ہزار میں کون سا میں نے جو پانچ ہزار بھی دیا وہ بھی انہوں نے مجھ سے واپس لے لیا تھا رینو پاکستان کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں دورسات میں دیئے ہوئے بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ اسی طرح کی ہر آنے والی ویڈیو آپ کے پاس بہ آسانی پہنچ سکیں اسلام علیکم ناظرین میں ہوں ابتسام بلوچ اور آپ دیکھ رہے ہیں رینو پاکستان ناظرین آج کل جو ٹرنڈ چر رہے ہیں شہین کا چر رہے ہیں ہر بندہ جو ویڈیو دیکھتا ہے وہ شہین کی دیکھتا ہے صوبہ شام شہین کی ویڈیو دیکھتا ہے شہین کا کیا معاملہ ہے اصل کہانی ان سے جانتے ہیں اور ان کا کہنا ہے کہ آئی جیس صاحب سے میں نے بھی مطالبہ کیا ہے کہ مجھ سے وہ ملے میں ان کو اپنی ساری حقیقت بتاؤں مجھے انصاف چاہیے کیا ہے ان کی کہانی ان کی زبانی جانتے ہیں اگر آپ کو انصاف نہ ملا تو آپ کس کو ذمہ دار ٹھہرائیں گے ابھی تک میں نا امید نہیں اللہ کو نا امید ہی نہیں پتا اللہ کہتا ہے میرا بندہ نا امید میرا بندہ امید میرا ہے شکر کہ ٹھیک ہو جائے گا سب میں صرف ایک ہی شخص ہیں جن سے میں انصاف کی بات کری مجھے اور کسی سے انصاف نہیں مل سکتا وہی بندہ وہی بندہ قدم اٹھائے گا تو اگلوں کو جواب بھی مل پائے گا مجھے اور ان لوگوں کو سامنے بٹھا کے آئی جی سا بات کرے یہ میری یہ ڈیمانڈ ہے آئی جی پنجاب آئی جی پنجاب اگر آپ سے رابطہ نہیں کرتے تو پھر کیا آئی جی پنجاب مجھ سے رابطہ کیسے نہیں کرتے آئی جی پنجاب کو ایک سپیشل نمبر ہوتا ہے یہ پوری دنیا کو بتا ہے میں نے صبح اٹھتی کیونکہ صبح میں نے جنہیں موبائل آفیس میں پاس میں نے صبح ہوتی میں نے سب سے پہلے کال کرنی سر کو اللہ مزاگ سر کی میرا ابھی یہی پہ بیٹھ کے میں بات کری تھی مجھے جب نمبر بتائی کہ 47 47 نمبر ہے اس پہ آئی جی سا میں نے آئی جی صاحب سے ایک کی بات کرنی کہ سر میں آپ سے ملنا چاہیے مجھے انصاف چاہیے آپ نے جو میری حقیقت دے کہ پلیز سر مجھے میں اتنی منٹل ہو چکی پلیز مجھے آپ کی ضرورت پر چکی ان سے میں انصاف کیوں مجھے پتہ ہے کہ مجھے اپنے آپ پر بروسہ کہ میرا ساتھ درود دیں گے یہ مجھے اپنے اللہ پہ اور انشاءاللہ میں پانوں سے سنو گے کہ شاہن کے ساتھ آئی جی پنجاب آیا چکے ہیں انشاءاللہ جو آپ پہ الزام لگ چکے ہیں وہ لگ رہے ہیں کیا کہنا چاہتی ہیں ان پہ وہ سرسر جھوٹے ان میں کوئی صداقت نہیں ہے موہ پہ کڑی ہوں میں میں کہیں بھاگی نہیں چاہتی سال اس لیبرٹی میں گزارا میں ادھر ہی کھڑی سیدھی بات ایک ہی کروں گی کہ بے بنیاد الزام ہے مجھ پہ بھاگنے ہیں وہ بھاگتے ہیں جن کو لم آف کے ڈر ہوتے ہیں کہ ہاں میں نے کوئی جرم کیا میں کوئی جرم نہیں کیا میں کیوں چھپوں میں کس کی وجہ سے چھپوں یہ کس سے میں چھپوں کیونکہ میں بے میں ملزم ہوئی نہیں بھائی میرے نے ایسی کوئی فیسے الزام جو مجھ پہ لگائے گا وہ سارے کے سارے جھوٹے اور یہ انقریب وقت بتائے گا یہ آپ بھی کہ آپ یہ میڈیا کا ایک ایک بندہ میں آئے گا اس جگہ پہ میرا انٹیویو لینے آئے گا اور پھر مجھے بولا جائے گا کہ ہاں واقعی وہ الزام جالتے اچھا آپ یہ سوچتی نہیں ہے کہ اگر میں اچھی گھر کی ہوتی جتنے میرے انٹیویو ہو چکی ہیں تو آج آپ کس جگہ پہ ہوتی بردہ اصل بات یہی کہ بندہ ٹرسٹ نہیں کر پاتا میں نے یہاں پہ سال جیسے گزارا کیونکہ آپ بھی نہیں تھے یہ سارے بھائی بھی نہیں تھا کوئی نہیں تھا مجھ پہ مجھے پتہ اللہ معاف کر جب آدھی آدھی رات کو جب آدھی آدھی رات کو یہاں پہ میں جگہیں ڈونتی تھی کہ کس جگہ جا کے بیٹھو جہاں پہ میری عزت بچ سکے اعتبار نہیں ہوتا یقین کریں مجھے کسی پہ اعتبار نہیں ہوتا شادی کا چکر تو میں نے زندگی میں رکھنا ہی نہیں کیونکہ مجھے ٹرسٹ نہیں ہوں میں کیا کروں مجھے اللہ معاف کر یہ فیر ہوتے کہ اللہ نہ کہا اگلہ مجھے جا کے بیش نہ دے کیونکہ یہاں پہ اللہ معاف کر آپ بتاتے ہیں مجھے فکر نہیں میری اپنی سگی مانے یہاں پہ آئی تھی میری اپنی فیاملی جب آئی تھی میری اپنی سگی مانے نہیں جیا جاتا اللہ جانتا شلے کیا حال ہے کیسی زین لائف جا رہی ہے دل چھوڑا مر جاؤں خدا کی قسم رونا نہیں چاہ رہی اپنی پبلک کے سامنے مگر دل چھوڑا میں مر جاؤں میرے پر زندہ مان لگائے گئے میرے پر یہ کہا کہ دو تین لاکھ آیا ہے میرے پر یہ کہا کہ میں دندے کرواتی دندے کرتی میں پر یہ ارزام لگائے کہ چودہ چودہ لڑکوں میں مر ہی جاؤں سے زیادہ چھوڑا ہے اپنوں نے ساتھ چھوڑ دیا ہے تو یہ جنب میری پبلک مجھے جا کر نہیں ملت جیسے کہتے ہیں لوگ کہتے ہیں ہماری انسپریشن ہے میں انسپریشن نہیں رہی خدا رسول جانتا ہے میں توڑنی انسپریشن سے باہر ہو چکے گبرات ہوتی ہے ڈل لگتا ہے کیسا نہ ہو جائے ہاتھ میں لگا ہے نا کٹنا ہے نا لاس شام اللہ نے بچا لیا اس کی بار نہیں بچائے گا اب کی بار خدا کی قسم نہیں بچائے گا سوچتی کیا ہو سوچتی کیا ہو ہر دن ہر دن بھائی ہر دن ہر دن کوئی نہ کوئی الزام ہر دن کوئی نہ کوئی الزام یقین گرے میں مر جانا پسند کروں میں آئی تھی صرف خواب لے کی کہ میں نے کہا میرا آئی تھی کار رینیو ہو ایک عزت پر ہی جاپ کرو ایک اپنا کمرہ ہو جس میں میں ہوں میری تنائی ہو میرا اللہ ہو جہاں میں میں سکون مری زندگی گناہ خدا جانتے ہیں میں ایسی لائپ نہیں چاہ رہی تھی ایسی الزامات نہیں چاہ رہی تھی جو مجھ پر لگائے گئے ہیں مجھے سمجھ نہیں ہے میں بات کیا کرو اللہ جانتا ہے میں پاگل ہو رہی توڑلی میٹلی طور پر ڈسٹاپ ہو چکیا خدا رسول جانتا اچھا میں آپ سے زیادہ سوال ایسی نہیں کنے آپ پہ الزام یہ بھی لگا ہے کہ آپ کی شادی ہو گی ہے آپ کی اب بچہ بھی ہے یہ کیا سین ہے میرا اللہ محافظ کرے بچے کا کہا گیا شادی کا کہا گیا یہاں پہ لیبرٹی کا سب کو پتا ہے میں نے ہمیشہ ہی کی بات کی میں نے کہا کہ یہ نہیں یہ جیسلیں ماں باپ کرتے میں اچھے لگتے ہیں یہ نہیں کہ مجھے جب میرا میڈیا میں آنا ہوا پبلک میں میری ایک بات عام ہوئی میں نے پبلک میں مجھے فونس کی آتے ہم آپ کے ساتھ شادی کرنا چاہتے ہیں ہم آپ کو یہ دیں گی یہ دیں گی یہ دیں گے میں اللہ محافظ کرے میں نے پہلے بھی انٹیوی میں ایک دفعہ تاہیتا ہے کہ وہ آج دیکھے وہ موسکو کا بندہ تھا مجھے کہا کہ نو سے بھیلا آپ نے کال سیکس کرنا ہے میں آپ کو گاڑی بھی دوں گا بنگلہ بھی دوں گا پیسے بھی دوں گا حقیقت اللہ جانتا مجھے ابھی موت آج ہے پھر دوچھا بندہ جو قطر کا تھا وہ بھی یہی بات کہ میں آپ کو یہ دوں گا یہ دوں گا میں کس پر ٹوست کروں اچھا عوام سے کیا جانتی ہو کہ عوام کیا کہنا چاہ رہی ہے آپ دیکھتی ہوں گی کہ عوام کیا کہتی آپ کو عوام سمپل یہ عوام بچاری کو سمجھو کہ اندر رکھا جا رہا ہے ان کو اصل حقیقت نہیں بتائی جا رہی ان کو سچا ہی نہیں بتائی جا رہی ان کو الٹا اگلا نیگٹیف فرس چیز دکھائی جا رہی پوزیٹیف ان کو اگلوں کی سوچیں نہیں دکھائی جا رہی مجھے صرف اگلوں کوئی کہنا ہے کہ کانوں سے سنیوی بات آنکھوں سے سنیوی جب آپ نے آنکھوں سے نہیں دیکھا کانوں سے نہیں سنیوی اگلے کی بات پر یقین نہ کرے لوڑ میں رہنے والے جتنے ہی بھی وہ آکے خود دیکھیں کہ شاہین کیسے رہتی کیسے نہیں رہتی کیا کھاتی ہے کیا پیتی آکے دیکھیں تو صحیح مجھے صرف دماغ میں یہی افسوس رکھ کے بیٹھے میں دماغ ہی تو آپ پہ اللہ جانتے اتنی افسیٹ ہوئے کہ میں نے کیوں میں نے بھائی سے کہ میں نے یوٹیوبر تھے تو میں نے ان سے کہا میں نے کہا بھائی مجھائے بھائی سے مجھائے بھائی کو میں نے کہا بھائی میرا انٹیوی ہونا میں نے کہا آپ میرا چینل وہ کر دیں میں نے کہا مجھے کیوں پتہ نہیں یہ تین چار دن سے یہ بات بہو رہی ہے میں نے کہا بھائی آپ میرا چینل بنا دیں میں نے کہا میرے بارے میں جو باتیں میرے چینل ہی وہ میری باتیں کھولے گا میں نے ان کو ایک چوٹی چوٹی کہتے بچ آپ پی آپ دونوں سے سب میں نے کہا نہیں بھائی آپ بنا دیں میرا چینل انہوں نے بنا دیں کیونکہ اس میں میں نے اپنی حصہ لگی ورنہ میں اپنی آوڈینس کو ہی دکھا دوں گی میرا چینہ بن گیا میں اپنی پرپلک کو دکھاتے میں مروں گی اللہ اپنی پرپلک کو دکھا کے اکٹ مروں گی خدا کی قسم جنہوں نے مجھ پہ الزام لگائے میرا اللہ کی قسم میرے مجھ سے ان کی لئے بدمائیں نکلتی گی ابھی تک کیا ہو چکے اور کیا ہو رہے اب کچھ بھی نہیں ہو رہا اب صرف اور صرف سوچوں میں روی کیا کہ کیا ہو رہا کیا نہیں ہو رہا مجھے مجاہد بھائی آئے تھے اس سے پہلے ایک بھائی آئے تھے آج ہے یہ جو ہمیں شریف پارک پہ ہیں مجھے آکے انہوں نے جو بولا انہوں نے بولا کہ جو آئی جی پنجاب ہے انہوں نے مجھے یہ آکے بتایا ہے انہوں نے کہا آئی جی پنجاب تا رپورٹ جا چکی ہے جو آپ کو علم آف کے جس انداز میں آپ کے ساتھ بتمیزی کی گئی ہے وہاں تک رپورٹ جا چکی ہے انہوں نے مجھے جو بتایا گیا کہ واجد اور ماجد کا نمبر دونوں کے آف ہے کیونکہ آئی جی پنجاب کہتا ہے ان کو دونوں کو میرے سامنے پیش کرو اور وہ بندہ پیش نہیں ہو رہے مجھے یہی قبر ملی اور ورنہ اللہ رسول جانتا ہے کہ میرا ابھی یہ سر ایسے بٹھو ہے کیونکہ میں اس دن سے سوچوں میں ڈوبی بھی جب سے یہ واقعہ یہاں پہ ہو آئی جی پنجاب کو کیا کہنا چاہتے ہیں آئی جی پنجاب کو یقین کریں مجھے آئی جی پنجاب کا نمبر مجھے یہاں پہ اس شکل سے جس نے مجھے بتایا کہ آئی جی پنجاب کا یہ نمبر ہوتے ہیں میں آئی جی پنجاب کو سمپل ایک ہی چیز چاہوں گی کہ مجھے انصاف چاہیے میں نے ان کو ایک ایک حقیقت کیا ایک ایک بات ان کو میں چاہتے ہیں کہ میں ان کو ایک ایک بات بتاؤں کہ یہ حقیقت ہے ایسے ایسے سر کی ایسے سلزام لگے میں پاس ثبوت بھی موجود ہے اصل میں آپ چاہتی کیا ہیں وام کو پتہ نہیں چل رہا کہ آپ چاہتی کیا ہیں کچھ بھی نہ چاہے کچھ بھی نہ کریں میرے لی میرے لیے کچھ بھی نہیں یہ مجھے کہتے ہیں کہ لما فرے پیسو کی میں وہ کرتی دیمار پیسو کی میں اس سطح کرتی تھی میں نے سٹارٹنگ میں ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ کا ہے پانچ سو ہزار پانچ سو ہزار میں کونسا میں نہ لڑ جانتا ہے بھائی میں نے کبھی بھی اپنے انٹیویو میں یہ نہیں کہا کہ مجھے دو لاکھ رو بھی یا دس ہزار پہ یا بھی ہزار پہ بھیجیں میں نے ہمیشہ یہ کہا آپ نے پانچ سو ہزار کر کے بھیجیں پانچ سو ہزار الٹا آپ میں سے کچھ ایسے اس دنیا میں کچھ ایسے مرد ہیں یہ جو مجھ جیسی بندی کو کلہ سمجھ کے اللہ معاف کرے واتس ایپ گندی فیڈیوز بھیجتے ہیں اگر آپ کا نمبر میرے پاس ہوتا بھائی اللہ جانتا ہے اگر آپ کو احمد ہو تو میں آپ کو اسی ٹائم فورڈ کر دیتی اسی ٹائم نمبر دکھاتی نہ دکھاتی تو میں اپنے باپ کی بیٹھیں گے اس طرح کی جنب وہ آنے لگ گئے صرف اور صرف اپنی آرڈینس ایک ہی بات کی میں نے کہ مجھے پانچ سو ہزار کر کے بیجیں جیس کے شکروں میرا اچھا بھلا بن چکا ہے میرا نام پہ اس پہ بیجیں کہ میں جل سے جل جتنی جلدی ہو سے کہ میں اپنے گھر کو جا رہا اپنا چھوٹا سا فلائر کہ ایک کمرہ ہی لے سکو اس کے بعد میں جاپ کر سو سوچوں کیا میں جاپ کر کہ یہاں بے آکے بیٹھوں میری صرف یہی دیمارنے میں اور کچھ ہی نہیں مانگتی میرا جینا میرا مرنا میرا کھانا میرا پینا مجھے کھلاتا بھی میرا مالک ہے وہی میرا آسرا بنتا ہے میری صرف اتنی حلپ کرتے ہیں بس اور کوئی حلپ نہیں چاہیے کسی سے کچھ بھی نہیں چاہیے وہی جاپ دوننے کے بعد وہ اللہ مجھے دلوا دے گا مجھے اپنے آپ پر بروسہ ہے مجھے وہ جاپ مل جائے گی مجھے صرف کمرے کی باپ فکر یہاں پہ میں سب کو کہی مجھے کمرے کی باپ فکر وہ کوئی گھل نہیں اچھا سب یوٹیوبر یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جو واجد ماجد جو کہہ رہے تھے کہ ہم نے ان کو گھر لے گئے وہاں پہ انہوں کو رکھا ٹھیک ہے اس کے بعد ان کو ہم نے پیسے بھی دی یہ ٹھیک ہے نسرت کا یہ بھی کہنا ہے کہ ہم نے ان کو ڈونیشن بھی دو بار آئی وہ بھی دی وہ ڈونیشن جب آئی آپ کے ناکن دیکھیں آپ نیل کٹر کیوں نہیں لے سکی آپ کپڑے کیوں نہیں لے سکی آپ اپنی جیکٹ نہیں لے سکی اللہ جانتا ہے میری عادت ہے میری عادت ہے جب مجھے پبلک جب پیسے بیچتی تھی ابھی بھی مجھے جیسے کالز کرتی ہے پبلک حال چل پوچھنے کے لیے میری عادت ہے کہ یہ ضائع سی بات ہے کہ مجھے اترا پہننے کا شوق نہیں یہ میری امی نے تربیت دی ہے میرے ماں باپ نے مجھے تربیت دی کہ کسی کا اترا ہوا نہ پہنو میں ہفتے بعد بدلوں دونے بعد بدلوں تین دنے بعد بدلوں میں ڈیریکٹ چھوٹتی سیون اپ جاتی سیون اپ سے جا کے کپڑے لے کر آتی اگر مجھے اتنے پیسے دی ہوتے مجھے تو انہوں نے جو پانچ ہزار پہ دیا وہ بھی انہوں نے مجھ سے واپس لے لیا تھا میں پہ کوئی پیسہ انہوں نے یہاں پہ آگے کہا تیس ہزار تیس ہزار میں تو چنگی بلی میری شاپنگ ہو جاتی چنگی بلی میری شاپنگ ہو جاتی مجھے کسی کی اترا نہیں یہ بھی اترا نہیں یہ بھی اترا نہیں یہ بھی یہاں پہ گجھے پیشنے لے بھائی آتے ہیں یہ انہوں نے مجھے لاکے دیں اپنے گھر سے اپنی بیوی کے اٹھا کے یہ بھی اٹھا رہنے تیس آزار ہوتے تو میرے انچ کے کپل ہوتے ہیں ایک گل کر رہی ہے تیس آزار یا میں پہ پانچ آزار ہوتے ہیں یہ میرے انچ کے کپل ہوتے ہیں اس دن سے یہی پرینڈ کے بیٹیوی ہوں اچھا رہی سگرٹ کی بات سپالی سموکنگ میں نے پہلے بین ٹیوی بتایا تھا میں نے ای نیور یوز درکس میں نے بچپن سے کوئی نہیں ہی کہ سڑک پہ آکے مجھے سگرٹ کیا تھا یہ مجھے عادت میرے ابو کی فودگی کے بات سے پڑی ہے کہ مجھے غم میں مجھے اسی بندی کو جو اتنے لادوں میں پلی بڑی میرے ابو کیوں تو میں سمجھیں میں اپنے باپ ہوں میں سر سے لے کے میرے آنکھیں میرا شولڈر میری اچھی باپ پہ گئی ہے سر سے لے کے پیارتے میں باپ پہ گئی ہے اندھیرے کے بعد روشنی ہوتی ہے میرا اللہ نے ایک چیز کہا ہے کہ بچے عزمائش چاہے کوئی بھی ہو اس میں سبر سے کام لینا میں سبر سے کام لے رہا ہوں مجھے اپنے اللہ پہ اتنا بروسہ ہے مجھے اپنے اللہ پہ کیا مجھے اپنے اللہ پہ اتنا بروسہ ہے کہ ہاں میرا آنے والا کل بہت اچھا ہوں کیونکہ بندے کو اس وقت بروسہ تھے کیونکہ اس کو پتا ہے کہ میں صاف ہو یاد کس بات کرتا ہے میں نے کچھ کیا نہیں ہے الزامات جن پہ لگتے ہیں الزامات تو میں ایک ہی بات کرتی ہوں پبلک کو بھی یہ پتا ہے کہ میں اس بات کو کہوں گی کہ آپ حسی ملو جیسے بھی لے مگر وڈے وڈے شہروں میں چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی رہتی بڑے بڑے سیاستانوں میں الزام لگے تو میں کیا چیز ہوں یہی کہوں آگے اللہ نے تقدیر بدلنی تقدیر انسان اپنی خود بناتا ہے بدلنی ہوگی وہ اللہ کا حکم ہوگا جب آپ اللہ کو راضی کروگے تو اللہ سب کچھ سیکھا مجھے میرے رب پہ بروس ہے بھائی کہ مجھ پہ جو الزام لگے نا وہ اند قریب غلط ثابت ہوں گے اور یہ اند قریب میری پبلک کیا آپ سارے میڈیاوں نے بھی دیکھو گے یہ موہ پہ کہہ رہی ہوں ناظرین آپ نے شہین کا جو ہے سارا معاملہ جھان لیا شہین کی زبانی یہ سچ کہہ رہی ہیں ان کی زبانی جو واجد و ساج ماجد جو بھی ہے ان کی زبانی وہ سچ کہہ رہی ہیں ٹھیک ہے اب جو سچ ہے وہ اللہ تعالیٰ ایک نا ایک دن وہ نکال ہی دیں گے ٹھیک ہے میں اپیل کروں گا آئی جی پنجاب صاحب سے کہ آپ ان دونوں کو بلوائیں بلوا کے آپ بٹھا کے ان سے پوچھے تفشیش کر لیں جس کے حق میں ہوا اس کو وہ دے دیں ٹھیک ہے جس کے حق میں ہوا اسے بٹھا کے اسے آزاد کر دیں یہ ہو سکتا ہے ورنہ ایسے معاملہ خراب ہو جائے گا ہماری جو پبلک ہے اس کا بھی دماغ جو ہے کبھی ادھر کبھی ادھر دونوں کو ہی وہ گناہ کر رہے ہیں کہ یہ بھی ایسا یہ بھی ایسا یہ تھی آج کی ویڈیو دیکھتے رہے ہیں پاکستان اللہ حافظ